اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمو پاکستانی شکرد یاسر عرفات یاسر ویلکم تو دی شو بہت شکریہ سو یاسر سب سے پہلے تو کل جو ہوا جو کمال ہم نے دیکھا مطلب مجھے کبھی کبھار سمجھ نہیں آتا کہ ہم پاکستان ٹیم کو اس طرف رکھیں یا اس طرف رکھیں بکیز کونسی ٹیم پاویلین سے باہر نکل رہی ہے یہ خود پاکستان ٹیم نہیں جانتی شاید یا صرف ہم نہیں جانتے دیکھیں کون لوگ ہیں جو کسنا کرتے ہیں پاکستان ٹیم کو کہتنے مسائل ہیں تو کل آپ نے جساں دیکھا کہ ایسے تو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم میں اور اسپیشلی بیٹنگ میں کوئی ایسا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جو ساری رسپانسیبیلیٹی تھی میڈل آرڈر کی ڈسکیشن اور ان کا فلاپ ہونا اور ان کے رنز نہ کرنا اس سب چیزیں ختم ہوگی اور جس طرح سے دیکھیں بہت اچھی کرکٹ کھیلی دونوں نے اگر آپ دونوں میچوں کو اگر معاظنہ کریں سپیشلی جو پاور پلے کی ڈسکیشن ہوتی ہے اس میں پہلے میچ میں بھی اچھی انہوں نے کیا اور اس کے بعد دوسرے میں بھی جو کل بھی جو پاور پلے کھیلا بہت ہی اچھا کھیلا اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ہوتی ہے کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے ویدر آپ بالنگ کر رہے ہیں فیلڈنگ کر رہے ہیں اور ایون بیٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ جب بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کی انٹینٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بال کو کھیلنا اور بال کو باؤنڈری کی طرف پہنچانا ہے اگر اچھا بول ہوتے تو آپ اس کو نیگوشیٹ کر کے سنگل یا اس طرح کی چیز کھیلتے ہیں گراؤنڈیڈ شاڈ کھیلتے ہیں تو سیمیللی بولنگ میں بھی یہ ہوتا ہے مگر انگلینڈ کی ٹیم میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی انٹینٹ یہ ہوتا ہے مگر کل پاکستان کی ٹیم اور ایون جو پہلا میں یہ تھا دونوں میں جو انٹینٹ تھی سپیشلی اوپنرز کی بڑی اچھی اچھی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تھوڑی سی جب آپ چانس لیتے ہیں تو قسمت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے جس طریقے سے رزوان کا کل کیچ چھوٹا ان کی میس ٹمپنگ ہوئی آدل رشید کی بولنگ پر تو جب آپ سے رسک لیتے ہیں چانس لیتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھیں آپ کے لیے قسمت بھی آپ کا ساتھ دیتی اور ہم نے اس میچ میں دیکھا کہ پاکستان کی اوپنرز نے جو ان پر کرٹیسزم ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں ایک حد تک ٹھیک بھی ہے مگر جب کچھ لوگ ان کو تحزیب کے دائرے سے ہٹ کر جب ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ایسی لینگویج اثمال کرتے ہیں جو کہ اچھی نہیں لگتی آپ کرٹیکل ہوں آپ کی پرفارمس پر ڈسکس کریں ان کی اچھی ہے بری پرفارمس پر ڈسکس کریں مگر آپ کسی بھی پلئر کو جو پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہا ہے اس لیول پہ تو ان کے ایسے الفاظ جو تحزیق آمیز الفاظ ہوتے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے بلکل یاسر جاہرہ اس میں کیونکہ مخالفت براہ مخالفت ایک زیادہ کلچر کا بھی حصہ ہے ہمارے ہیں بابر نو ڈاؤٹ وز انڈر پریشر رنز نہیں آ رہے تھے لیکن پہلے میچ میں انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنے گروو میں آ رہے ہیں اور کل تو کمال ہو گیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی کھلاڑی جیسے کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ جب لگا دیا جاتا ہے جب ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے تو پھر یہ پرفارمنس آئی ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہے اور دوسرا یاسر آپ کو لگ نہیں رہا ہے یا تو ہم اس انوارمنٹ میں میڈل اسٹ اور سب کانٹیننٹ کنڈیشنز میں کیا ہو رہا ہے جس دن پاکستان نے چیز کیا یہ ٹوٹل کل اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے آسٹریلیا نے دو سو دس بھی چیز کر لیے تھے یہ بیٹنگ سیکنڈ کا کوئی ایڈوانٹیش تو کچھ انفیر ایڈوانٹیش تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں نہیں آ رہا ہے دیکھیں اگر آپ پی ایس ایل کو بھی پاکستان کی جو پچھلی پی ایس ایل ہوئی تھی تو اس میں بھی ٹاوز کا فیکٹر کافی سپیشلی کراچی اور جو لاہور کی بھی ایون میچز سے تو وہ چیز کافی آپ کو نظر آ رہی تھی یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کل جو ڈیسی این مہین علی نے ٹاوز چیز کے بیٹنگ کیا انہوں نے غلطی ان کو ریلائز ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ جتنا بھی پہلی ایننگ میں سکور ہو تو دوسری ایننگ میں چیز کرنا بہت ایزی ہوتا ہے حالانکہ ڈیو نہیں پڑھ رہی اس کے باوجود بھی بلے پہ پہلی ایننگ میں مشکل سے آ رہا تھا اور دوسری ایننگ میں ایون ڈیو نہیں تھی اس کے باوجود بھی بلے اچھا بلے پہ آ رہا تھا مگر دوسری بات جو بابر آزم کی آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ کسی کے بارے میں بھی نہیں دینی چاہیے کہ بعد میں جب آپ وہ لڑکا پرفارم کرتا تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں جتنے بھی پلیئرز ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ بڑی ہی میند کر کے اور اپنی ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے ٹریننگ کر کے اور کتنے مشکل حالات میں جب پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو میں کیونکہ میں اس چیز سے میں خود اس چیز کا سفر میں نے کیا ہے کہ ایک لڑکا پرفارم کرتا ہے جب وہ پاکستان ٹیم میں آتا ہے تو ڈرائنگ روم میں بیٹ کے لوگ ان کے اگنس سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہے اس میں کالٹی نہیں ہے اس میں سکل لیول نہیں ہے تو آپ دیکھیں جب پلیئرز کو یہ چیزیں پتا چلتی ہوں گی پاکستان ٹیم میں تو ان پر کتنا مشکل ہے پریشر پڑتا ہوگا تو ایسے سیچویشن میں ہمارے پلیئرز کے لیے ہم جو آپ جو بات کریں نا کنسسٹنسی کی بات کریں وہ یہی ریزن ہے کہ ہمارے پلیئرز پہ جو پریشر ہوتا ہے میرے خیال سے یہ پریشر نہیں ہونا چاہیے میں تو یہ بلکہ سجیشن دوں گا کہ لڑکوں کو سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں سے بلکہ سپیشلی جو سیریز کے دوران ہو ایوائیڈ کرنا چاہیے کوئی کیا کہہ رہا ہے ان کو نہیں پڑھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے صرف اپنی گیم پہ کانسنٹریٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جو انکنسسٹنسی کی جو یہ ایشو ہے یہ حل ہو سکتا ہے یاسر مجھے لگتا ہے دیکھیں دو الگ چیزیں دو الگ پوائنٹ ایوز ہیں ایک تو جو بلو دی بیلٹ کمنٹس کرتے ہیں جو پرسنل اٹیک کرتے ہیں وہ تو it is not on at all ٹھیک ہے یہ پبلک پروپٹی کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے which is wrong نہیں کرنا چاہیے اور ایک لیمٹ ہے بٹ ہیلدی کرٹیسیزم آئی بلیو کبھی کبھار بہت اچھی ہوتی ہے اب جو یہ جو کرٹیسیزم مسلسل ہو رہی تھی کہ نئی جی سٹرائک ریٹ پہ کام کرنا پڑے گا پاور پلے کو کا فائدہ اٹھانا پڑے گا اس پہ سوچا ایسا نہیں ہے کہ یہ پلیئرز وہ سن نہیں رہے تھے پلیئرز کو پتا چل رہا تھا کہ یہ کرٹیسیزم ان پہ ہو رہی ہے بابر کو پتا تھا کہ یہ کرٹیسیزم ہو رہی ہے رزوان نے آکے میڈیوکرٹی میں ایکسیپٹ کر دیا تو وہ میڈیوکر ہی رہیں گے مگر اگر کیونکہ ہمیں پتا ہے کیپیبلیٹی کل کیسے ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے پلیئرز بابر سپینرز پہ نہیں کھیل پاتے رزوان سپینرز پہ اچھا نہیں کھیل پاتے بٹ کل جس طرح ہم نے موین علی آدل راشد کو ہمارے ان بیٹرز نے کھیلا ہے کھیل سکتے ہیں مگر پوزیٹیوٹی چاہیے اور وہ پوزیٹیو انٹین چاہیے اور کل جس طرح انہوں نے کھیلا سب کو لا جواب کر دیا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور جو کرکٹرز ہیں دیکھیں گلتی دونوں کی نہیں ہے پرابلم یہ آگی ہے کہ کرکٹ اتنی زیادہ ہوگی آج کل کہ آپ کو دیکھیں نا کل میچ ختم ہوا اب اتنی اچھی پرفورمس دی ہوں لوگوں نے اور آج پھر شام میں ایوری ڈے پرفورم کرنا اسپیشلی جو ٹی ٹونٹی فورمیٹ ہے وہ اتنا فاسٹ ہے فاسٹ پیس فورمیٹ ہے کہ پلیرز کے لیے کنسسٹنٹ بیسیس پر پرفورم دیکھیں نسیم شاہ ہفتہ پہلے جب وہ وہ وہاں سے ایشیا کب سے اتنی اچھی بولنگ کر کے آیا پہلے میچ میں کوئی اتنی بری بولنگ نہیں کی ایڈونٹ انہوں نے ڈراب کیا ریسٹ کیا جو بھی کرایا مگر ایک دم وہ ایمپریشن ہی آیا کہ انہوں نے اچھی بولنگ نہیں کی مگر ہمیں تھوڑا ریلائز کرنا چاہیے ہمیں اپنے پلیئرز کو سپیس دینی چاہیے تھوڑی سی کہ آپ ایوری ڈے پرفورمس نہیں کر سکتے مگر بہترین چیز یہ ہو رہی ہے پاکستان ٹیم میں کہ آپ کا جو ٹاپ آرڈر ہے سپیشلی جو آپ کے دو نمبر ون اور ٹو جو اوپنرز ہیں آپ کے وہ اتنی اچھی پرفورمسیز دے رہے کہ آپ کی باقی چیزیں چھپ جاتی ہیں کل بھی بولنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی مگر اگر آپ دیکھیں انگلینڈ نے بھی اچھی بولنگ نہیں کی انہوں نے بھی کیچز ڈراب کیے ہمارے خوشدل نے بھی کیچ ڈراب کیا تو وہ بھی چھپ گیا موین علی اگر وہاں پہ اگر آؤٹ ہو جاتے جلدی تو انگلینڈ دو سو اتنا نہ کر سکتا ون سیونٹی ون ایٹی کرتا تو پاکستان نے بھی کیچز چھوڑے انگلینڈ نے بھی کیچز چھوڑے تو یہ مکسن میچ ہے تھوڑا سا میں ہم سپیس دینے چاہیے اپنے پلیئرز کو یاسر تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے کہ ہماری برائیاں جو ہیں وہ کور اپ ہو جاتی ہیں بکاوز ہمارا ٹاپ آرڈر اتنا زبدست پرفارم کر رہا ہے بکاوز کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے بلکہ ای ایس پی این کریک ان فو نے تو بڑا ڈائسیک کیا تھا تھوڑا نمبرز اور سٹیٹس اس چیز کے حوالے سے کہ پاکستان's biggest strength turns into their biggest weakness as well کہ ہم اپنے میڈل آرڈر کو زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے اور اب شان مسوط جیسا پلیئر بھی آپ کے پاس one down یا two down کھیلنے کو آ رہا ہے that we know can take the inning along but وہی سوال آتا ہے ہم کل شاید خان افرید علالہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ خوشدل کو آپ کو as an all rounder کھلوانا پڑے گا اس کو صرف as a batsman کھلا رہے ہیں جس میں اس کی جگہ نہیں بنتی کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں دو سکول of thoughts ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو اپنرز ہیں وہ اچھا کھیل رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں چودہ پندرہ وہ لے جاتے ہیں مگر on the other ہند سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی فیل ہوتا ہے as a expert یا جو آپ discussion جیسے چینلز پہ ہم کرتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی کبھی slow بھی کھیلتے ہیں تو اس کا problem یہ ہوتا ہے کہ جب چیز کر رہے ہوتے ہیں رن ریٹ جب 10 یا 12 پہ چلا جاتا ہے جو middle order میں آپ کے لڑکے آتے ہیں تو ان کے لئے اتنا easy نہیں ہوتا کہ from the very first ball ہو جا کے attack کریں مگر on the other hand اگر آپ دیکھیں جو players ہیں ان کو کبھی کبھی موقع ملتا بھی ہے کبھی آپ کو 8 hour ملتے ہیں 10 hour بھی middle order کو ملے مگر وہ successful نہیں ہوئے یہاں پہ responsibility دو آتی ہے ایک تو team management کی آتی ہے کہ آپ اپنے players کو اس طریقے سے تیار کریں کہ ان کو پتا ہو کہ ہماری باری آنی ہے تو ہم نے state of age آگے hitting کرنی ہے اور second responsibility جو ہے وہ players کی بھی بندی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو 10 match ملیں گے آپ 10 match میں ایک match میں وہی اچھی betting کر کے match جتائیں گے آپ کو جو یہ ratio ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو آپ دوسری بات خوشدل کے حوالے سے میں نے آپ سے پوشہ کس کے بارے میں خوشدل شاہ کے حوالے سے مختصر میں نے آپ کا پروگرام کل والا دیکھا تھا اور اس میں بلکل یہ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ میرے خیال سے successful رہا ہے پی ایس ایل میں 12 سے 14 ویکٹیوں نے لی ایسا بولنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسی option ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوچنگ سٹاف definitely ان سے بالنگ کرواتے ہوں گے نیٹس میں مگر یہ جو چیز آپ کو میچز میں نظر آنی چاہیے اور جب آپ right hand batting کر رہے ہو تو آپ کے پاس left arm کو try کرنا چاہیے اور left hand batting کر رہے ہو تو آپ کو افتخار کو try کرنا چاہیے یہ options آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں آپ کو اگر پتا ہے یا میں یہ discuss کر رہا ہوں تو definitely پاکستان ٹیم جو اتنا plan کرتی ہے اتنے stats کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ matches کی بات کرتے ہیں تو definitely ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہوگا مگر جب match ہوتا ہے تو یہ چیز execute ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی